کرسمس کے حوالے سے جو دوسرا موضوع ڈسکس کیا جا سکتا ہے سوال کی صورت میں وہ یہ ہے کرسمس کب سے منائی جا رہی ہے تو اس کا جواب پہلے مرحلے میں یہ ہے کرسمس منائی جا رہی ہے 336 سے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً ساڑھے تین سو سال کے بعد سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رومن ایمپائر میں سے ایک بادشاہ تھے کسٹینٹینو کے جن کو عربی میں قسطن تین کہا جاتا ہے اور انہی کے نام پہ قسطن تنیا تھا وہ سب سے پہلے بادشاہ تھے جو انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا اب کیونکہ رومن ایمپائر مختلف دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے انہی میں سے کہ ان کا ایک دیوتا تھا سنگور کے جن کو کہا جاتا ہے سول انویکٹس اور لیٹن میں اس کا پرنانسیشن تھوڑا اور مشکل ہے وہ سولر سے سول اور سول انویکٹوس کہتے ہیں لیٹن میں اور اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا سورج کا دیوتا یا خدا کے جو قابل شکست نہیں ہے تو ایک بہت بڑی تعداد خصوصا فوجیوں کی اس کی عبادت کرتی تھی اور اسی کے لیے ایک دن معین کیا گیا تھا پچیس لسمبر جب کوسٹنٹینو نے عیسائیت کو قبول کیا تو اس تہوار کو ختم کر کے اس دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب اس دن تہوار تو رکھا جائے گا لیکن حضرت عیسیٰ کی ولادت کی صورت میں رکھا جائے گا اب یہ تو بادشاہ کا اعلان تھا لیکن کچھ ہی سال کے بعد اور جولیس فرسٹ نے آفیشلی چرچ کی جانب سے اعلان کیا کہ ہاں اب حضرت عیسیٰ کی ولادت اسی پچیس لسمبر کو منائی جائے گی یہ تو ہے اس کی مختصرتی تاریخ ہے اب تو کرسچینٹی میں بھی کرسمس کے حوالے سے چند حضریات ہیں تو پہلے مرحلے میں دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا کہ شروع میں تو کوئی بھی نہیں مناتا تھا اور منانے کے عدوار سے کرسچین دو طرح کی ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو نہیں مناتے وہ انتہائی قلیل ہیں وہ ہیں جہوہ وٹنس والے اور وہ اس کام کو غلط سمجھ دیں اور کرسمس نہیں مناتے اور ایک بہت بڑی تعداد چاہے وہ رومن کیتھولک کی ہو چاہے پروٹیسٹن کی ہو چاہے گریک اورتھوڈاکس کی ہو چاہے ریشن اورتھوڈاکس کی ہو اور چاہے وہ قبطیوں کی ہو کہ جو مصر میں ہیں اور چاہے وہ آشوریوں کی ہو اسیریانز کی کہ جو شام میں یا مختلف جگہ پر ہیں چاہے وہ آرمینینز کی ہو جو ریشن کے بعض علاقوں میں اور خصوصاً ایران میں ہیں یہ سب مناتے ہیں اب ان منانے والوں کے درمیان دو تاریخ ہیں اور دو تاریخوں میں سے جو سب سے مشہور تاریخ ہے وہ ہے پچیس رسمبر جو زیادہ تر پروٹیسٹن اور رومن کیتھولک مناتے ہیں اور پھر ایک تاریخ ہے ساتھ جنوری کرسمس کی جو مصر کے کیبٹ مناتے ہیں یعنی قبطی اور اسی طرح سے ریشن آرثوڈاکس اور ایسٹرن یورپین کنٹری میں جو یوکرائن وغیرہ میں ہیں وہ ساتھ جنوری کو مناتے ہیں اب یہ بھی واضح رہے کہ عیسائیوں میں ایک کلینڈر نہیں ہے ایک کلینڈر جو بہت مشہور ہے وہ تو ہے گریگورین کے جسے ہم ایسوی کلینڈر کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہمیں چلتا ہے امطور پر تمام مسلمان ممالک میں اور کیبٹس کے درمیان یعنی قبطیوں کے درمیان جو کرسچن کلینڈر چل رہا ہے وہ ہے الیکزینڈریر الیکزینڈرا والا کلینڈر چل رہا ہے اور ان میں کچھ کچھ ڈیٹ میں اور لیپیئر میں فرق ہیں اور ریشن آرثوڈاکس کے درمیان جو چل رہا ہے وہ ہے جولین کلینڈر کہ جو گریگورین سے پہلے تھا اور ان سب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے مہینوں کے نام سبٹیمبر کے بعد سے لے کے رسمبر تک ایک ہیں ورنہ مہینوں کے ناموں میں بھی ان میں فرق ہے پھر اسی کے ساتھ کچھ دن منائے جاتے ہیں عیسائیوں کے درمیان اور وہ پھر جنوری میں منائے جاتے ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ کے غسل تعمید یعنی جو ان کو بیپٹائز کیا گیا اور خطنے سے ریلیٹڈ